بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ to everyone welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ریسٹ سٹارٹ کریں جی ایگز سے دو تین دن ہو گئے تھے ایگز آئے ہوئے تھے کچن میں بٹ میں ان کو ابھی تک فریج میں نہیں رکھ رہی تھی بس وہیں سے اٹھا کے استعمال کر رہی تھی تو میں نے سوچا بھی یہیں سے سٹارٹ کرتے اپنا ویلوگ سب سے پہلے جو ہے ایگ اٹھا کے وہ کر رکھتی ہوں میں کچن میں اور اس کے بعد پھر کھانا بنانے لنچ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی شیئر کرنی ہے بریقفاست میں نے بنا لیا تھا بریقفاست وہی سیم تھا میرا آج بھی جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ولوگ میں شیئر کیا اپنا بریقفاست وہی سیم بریقفاست آج بنایا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے کلیننگ کی کچن ساف کیا برطن وغیرہ ووچ کیے اور اس کے بعد بس لنچ روٹین ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پھر بچوں کو ساف سترا کیا اور اس طرح سے ویسے بھی آج سنڈے تھا اور سنڈے کو نہ پھر تھوڑے سے کام جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ہی ہو جاتے تو ابھی میں نے دال نکال دی ہے سب سے پہلے میں اس کو واش کرتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس کو پانی میں بھی گو کے لکھ دوں گی آج میرے کچن میں بن رہے ہیں جی دال چاول اور دال کی آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بی بھی شیئر کروں گی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے میری دال سب کو بہت اچھی لگتی ہے تو اسی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسی بی بھی شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اور ساتھ میں میں جو چاول وہ میں بوائل کر لوں گی اچھا بوائل کیوں کروں گی جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ آج کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ویٹ لوس کی ٹپس سے شیئر کر رہی ہوں تو اس وجہ سے چاولوں کو میں ساتھ میں بوائل کر لوں گی اچھے سب کا دل کر رہا تھا کہ آج دال چاول ہونے چاہیے تو اسی لئے پہ میں نے سوچا پہلے میں اس طرح سے تڑکے والے وائٹ چاول بنا لیتی تھی تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس طرح سے تو ویٹ لوس کی وجہ سے میں پھر رائس کو نہ بوائل کر لوں گی بوائل رائس آپ کو پتہ ہے پھر ہلکے پھلکے سے ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس سے ویٹ جو ہے وہ گین نہیں ہوتا اور جو جو ابھی ابھی نہیں ہوئے میرے چینل پر تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرا چینل بھی مست سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پر مل جائے تو بس ابھی دال برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چاہ میں کیا ڈالتی ہوں اس میں کھڑے مسالے میں ضرور ہے دال میں ٹیسٹ بڑا ہی مزیدار آتا ہے پانی میں نے اتنا ایڈ کیا ہے جتنے میں دال نہ گل جائے گی اور میں نے دو تین اس میں لانگ ایڈ کی ہے اور ایک دو میں اس میں بادیان کے پھول ڈالوں گی اچھا ان مسالوں سے نا ٹیسٹ بہت مزیدار بنتا ہے بہت ہی فلیور فول اور اسے بڑی مزیدار دال بنت دی ہے ساتھ میں میں نے وائٹ زیرا وائٹ ہیومن وہ ایڈ کر دی ہے اور ون ٹی سپون تقریباً اس میں ہلتی پاوڈر ایڈ کر دی ہے ایک دو میں نے سینمن سٹکس ایڈ کر دی ہے مینز کے دارچینی کے ایک دو ٹکڑے اور تقریباً 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا میں ثابت ہی ایڈ کرتی ہوں پیسا ہوا نہیں ڈالتی مجھے لگتا ہے ثابت سوکھا دھنیا کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے اور اب میں اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس میں جائے گی لال میرس پاوڈر اور اچھا مسالے میں اپنی مرضی سے ڈالتی جارہوں جیسے ہی میرے سامنے آتے جارہے ہیں اس طرح سے اٹھا کے میں ڈال رہی ہوں اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے جی چکن کیوپ چکن کیوپ سے بڑی مزیدار ڈال بند کی ہے تو بس اب اس کو ہلکی آنچ سے بلکل ڈھک دیں گے تاکہ ہماری ڈال جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے اور اس کے بعد پھر اس کو تڑکا لگائیں گے اب میں اس کو چیک کری دی تو دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے ابھی گلی نہیں تھی ابھی تھوڑا سا اس کو ٹائم ہے لیکن پالی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا میں نے کم ڈالا تھا تو ابھی تھوڑا سا میں پانی اور ایڈ کر دوں گی اس میں اور تقریباً ٹین مینٹس کے لیے دوبارہ میں اس کو رکھ دوں گی چلے پہ تاکہ دال جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بلکل میش ہو جائے کیونکہ ابھی نا دال مجھے ثابت ثابت نظر آ رہی تھی جو ساتھ ہی میں نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں اسے بھی بڑا مزے کا ٹیسٹ بنے گا اور یہاں پہ ابھی میں چاولوں کو سوکر کے رکھ دیتی ہوں تقریباً اب ون این اہ ہاف گلاس میں لے لوں گی چاول اور بس اتنے بہت ہے انہف ہے ہم تقریباً فور میمبرز ہیں تو فور میمبرز کے لیے چاول بہت ہے ساتھ میں بچے ہیں بچے بہت ہی کم کھاتے ہیں پھر جو بھی ویڈیو ووچ کر رہا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک فل پہنچ کر لیا کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور پلیز آوائیڈ نیگیٹیو کمنٹ پوزیٹیو کمنٹ کریں موٹیویشن ملتی ہے اچھی سی اچھی باتیں شیئر کر دیا کریں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس ریٹ کر کے بھی میرے کچھ سبسٹرائبرز ہیں جو مجھے بہت ہی اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے پڑھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور دل سے میری دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح سے ان کی زندگی میں ان کو کامیاب کریں تو بس دال میلی بن گئی تھی اب میں اس کو کڑکا لگا رہی ہوں آئل میں نے لے لیا ہے اور یہاں پر میں نے نا پیسہ ہوا لحسن ڈالا ہے اور جیسے یہ لائٹ برونز ہوگا پھر اس کو میں دال میں ایڈ کر دوں گی اچھا اوائیڈ کرنے آپ لوگوں نے میرے فرائے پین کو کیونکہ اس میں رمضان میں اتنے زیادہ پکوڑے بنے اتنی زیادہ چیزیں فرائے کی ہیں تو بس یہ نا تھوڑا خراب سا ہوگیا ہے اس کو جتنا بھی واش کروں اب آہستہ آہستہ واش ہوتا رہے گا نا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اصل میں یہ سلور کا ہے نا تو سلور کی برطن آپ کو پتا ہے زیادہ چیزیں اگر فرائے کریں تو پھر آہستہ آہستہ سے خراب ہونے لگ جاتی ہیں اور یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ میں پاس بہت پران ہے ہمیرا دل بھی نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑنے کو اور کیونکہ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے یوز ہو رہی ہے تو اس کو استعمال کریں اور مجھے اپنی چیزیں بہت پیاری ہیں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں نیو برطن نکالوں اور پھر آپ لوگوں کے سامنے نیو برطن دکھاؤں اس لیے کہ بھئی آپ کیا کہیں گے ویڈیو دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے یہ فیک لگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو آئی ہیو الحمدللہ آئی ہیو نیو برطن میرے پاس ہے بٹ یہ ہے کہ جو گھر میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو کچن میں ہے تو بس اسی کو استعمال کریں بس میں یہ کہوں گے کہ جو انسان جیسا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی خاطر اپنی پرسنیلیٹی چینج کریں اپنے اندر فیک پرسنیلیٹی لے کریں اگر ہم لوگوں کی خاطر خود کو چینج کریں گے تو پھر اس کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بس ہمیں اپنے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بس چینج کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے آپ اگر کسی کے بارے میں تھوڑا سا برا سوچ لیتے ہیں تو اس جیس کو بس ختم کریں بس سب کے بارے میں آپ پوزیٹیو تینکنگ رکھیں بٹ یہ ہے کہ کسی اور کی خاطر اپنی پرسنیلیٹی کو فیک مت بنائیں کہ میرے پاس ایسا گھر ہونا چاہیے لوگ کیا کہیں گے میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے لوگ کیا کہیں گے اور میرے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں لوگ کیا کہیں گے تو یہ بس سوچنا بند کر دیں لوگ تو کہتے ہی رہیں گے لوگ کبھی نہیں ہوں گے بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں لیکن لوگوں کی خاطر بلکل بھی مت کریں جو آپ کے پاس ہے وہ بہت ہے اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا تو بس ہی یہ میرا آج کا جو لنچ ہے وہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ آج میں نے لنچ میں یہ بوائلڈ رائس ساتھ میں ہے تھوڑی سی سیلیٹ بنا لی تھی جو جو ویجز میرے گھر پہ اویلیبل تھی میرے پاس ٹامارٹر میں نے اس میں ڈالا ہے بند گھو بھی ہے اور ساتھ میں ہے جی پیاز اور تھوڑا سا ہے رائتہ یہ میں نے اپنی پلیٹ بنا لی ہے ہاف پلیٹ ایسے سمجھ لیں آپ کے سیلیٹ کی ہے تھوڑا سا اس میں رائتہ ہے اور ہاف پلیٹ جو ہے وہ دال چاول کی ہے تو یہ میرا ماشاءاللہ سے لوگ کیلوریز والا لنچ تیار ہو گئے میں اس کو بیٹھ کے انجوائے کروں گی آج کا بریکفاؤس بھی میرا ون سلائس برانڈ بریٹ کا تھا ساتھ میں ایک ایک تھا اور ساتھ میں چائے تھی اور ابھی یہ میں تقریباً چار بجے یہ میل لے رہی ہوں یہ لنچ لے رہی ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو